اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک ہے خرید سے ایک دفعہ پھر ویلکم ٹو تنویر سے کبھی کبار آپ کو بہت مزہ آتا ہے کرکٹ دیکھنے کا اور جب دنیا کی دو بڑی ٹیمیں جب کھیل رہی ہوں تو اس میں تو بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے جب ٹی ٹوٹی ابھی سٹارٹ ہونے لگا تھا انگلینڈ پہ اور اسٹیلیا کا تو میں بڑا خوش تھا کہ ایزا کرکٹر بہت مزہ آئے گا کرکٹ دیکھنے کا کیونکہ دونوں بہت بڑی ٹیم ہیں دونوں ٹیموں میں بہت بڑے بڑے نام کھیلتے ہیں اور اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں مزہ آتا ہے سچویشن کے ساتھ سے جس فارمیٹ کا جو کرکٹ ہے اس کے ساتھ سے کھیلتے ہیں کل جس طریقے سے آپ نے دیکھا جو ٹی ٹوٹی ہوا انگلینڈ اور اسٹیلیا کا ہم یہی سوچ رہے تھے کہ اسی ٹائپ کی کرکٹ ہوگی اور وہ ہوئی ون سکسٹی ٹو پہ انگلینڈ آؤٹ ہوا اور اسٹیلیا کے لیے کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ انگلینڈ اور پاکستان کے جو میچز ہوئے دو سو کے نزدیک نزدیک رنز بنے تو ون سکسٹی ٹو پہ آؤٹ ہونا اور بہت ایزی تھا اسٹیلیا کے لیے اور ہو بھی گیا تھا نائنٹی ایٹ پہ ایک وکٹ گری بھی تھی اس کے بعد جس طریقے سے آؤٹ ہوئے انگلینڈ اسٹیلیا کے جو بیٹسمن ہے اس کے صرف ایک ہی ریزن تھی وہ یہ تھی کہ جس طریقے سے بال کی ہے جوفرا آرچر نے اور مارک گھنڈ نے آپ نے دیکھا ہے کہ نائنٹی تھری مائلز پر آور نائنٹی فور مائلز پر آور نائنٹی سے کم بال ہی نہیں کرو اور اتنی تیز گندے کر رہے تھے وہ آپ نے دیکھا کہ پیچھے بال کی ہونے اور دراغ رکھ دیا ہے آپ دیکھیں ایرن فنچ کو دیکھیں وہ تھوڑا سا پیچھے گیا ہے وارنر کو دیکھیں وہ ہلا ہے تھوڑا سا تو مطلب جتنے بیٹسمن بھی ہیں سمیت کو دیکھیں ہاتے ہی وہ مارنے لگ گیا تو اس کو کہتے ہیں ایک فاسٹ بولنگ اس کو کہتے ہیں ایک تگڑی بولنگ اس کو کہتے ہیں ایک اگریشن والی بولنگ یہ ہوتی ہے تگڑی بولنگ نظر آتا ہے کہ ایک بولر نائنٹی پلس بال کر رہا ہے اس نے ہلا کے رکھا ہوا میں آپ کو گیرنٹی سے کہتا ہوں اگر یہی دونوں بولر پاکستان کے گیس کھلتے تو پاکستان کو بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی تھی کیوں نہیں کھیلے یہ تو انگلینڈ کی منیجمنٹ خود ہی جانتی ہے کہ شاید وہ اسٹریلیا کے لیے اسٹریلیا کو زیادہ تگڑا سمجھ رہے ہیں ہوں گے پاکستان کو اتنا نہ سمجھ رہے ہوں انہوں نے یہی سوچ ہو کہ ان دونوں کو انگلینڈ کے گیس اسٹریلیا کے گیس کھلائیں گے لیکن بہت مزا آیا آخری اوور تک یہی سوچ رہے تھے کون جیتے گا کون ہارے گا لیکن آپ مورگن کی کپتانی آپ دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں کپتانی 98 پہ ایک ہے اس کو رکٹ چاہیے تھی عادل رشید کو چھکے لگ رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ سلپ لے کے بال کر رہا تھا عادل رشید کے اوپر اس کو کہتے ہیں اگریسیف کرکٹ کھیلنا پوزیٹیف کرکٹ کھیلنا دیفیسیف فیلڈ نہیں رکھی بھی اس نے اٹیکنگ فیلڈ رکھی بھی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے میں جب تک اٹیکنگ فیلڈ نہیں رکھوں گا میں تو ہار جاؤں گا میں تو جیت ہی نہیں سکتا اس نے کیا چانس لیا اس نے تیز 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 باؤنسر کروانے لگ گیا جوفر آرچر سے و مارک بود سے کہ ان کو تیز تیز باؤنسر کرو یہ ڈر کے آؤٹ ہوئے تو ہوئے ورنہ رنس کو چیز ہو گئے ہیں تو یہ تلے رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کپتانی اگر وہ ڈیفینسیف چلا جاتا رنز اتنے کم رہ گئے ہیں ہم ڈیفینسیف چلے جاتے ہیں تو وہ بیٹسمنوں کے لئے آسان ہو جاتا تو یہ صرف مورگن کی کپتانی کی وجہ سے جو انگلینڈ کی ٹیم ہے یہ ٹی ٹونٹی میچ جیتی ہے بہت مزا آیا اب نیکسٹ جو ٹی ٹونٹی ہے اس میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اسٹریلیا کی ٹیم ضرور باؤنس بیک کرے گی لیکن ایک چیز ہے ان کو ہلا کے رکھ دیئے مارک وڈنے اور جوفر آرچر نے اپنا بہت بہت خیر رکھے گا اللہ حافظ